رحمان الرحیم چار کاموں میں جلدی کریں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ان کاموں میں انسان کو جلدی کرنا چاہئے پہلا یہ ہے کہ نماز جب ازان ہو جائے تو فوراً آپ جو ہے وہ نماز ادا کر لیں اگر سستی کرتے رہیں گے اور نماز جو ہے وہ آپ کی قضاء ہو جائے گی لہذا فوراً جب نماز کا ٹھم ہو جائے تو نماز ادا کریں اس کے بعد ہے بچہ یا بچی جوان ہو جائے تو شادی میں جلدی کریں جس طرح ایک پھل پک جاتا ہے اور پکنے کے بعد اگر آپ دیر کرتے ہیں اسے اتارنے میں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح جب بچہ اور بچی جوان ہو جاتے ہیں شادی نہیں کرتے تو یہ ضائع ہو جاتے ہیں لہذا شادی میں جلدی کر رہے ہیں دیسرا ہے وعدہ وفاہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوئے نا تو آپ اس وعدے کو فوراً پورا کریں اس لیے کہ اس وعدے کے مطلق آپ سے پوچھا جائے گا اور اس کے بعد آخری ہے توبہ یعنی انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے انسان گناہ گار ہے لہذا اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کریں اوہ سکتا ہے کہ ایک لمحے کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے اور توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا تو یقیناً بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا اگر توبہ کر کے گیا تو معصوم فرماتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں ابھی آیا لہذا ان چار کاموں میں ہر صورت فوراً ایکشن لے کر آپ کو جلدی کرنی چاہے بہت 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 بہ موسیقی